جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈالٹر محمد مزمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خصفت میں حاضر ہے جی جامور آپ کی خصفت میں لے کے رہے ہیں پانچ سے سات ماہ کے پریگرنٹ ہیں ان میں ہم سلیکشن ہم نے کی ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کون سے جامور ہم نے نکالے ہیں تو تقریباً کچھ چوبیس جاموروں میں سے ہم نے دس جامور نکالنے کی کوشش کی ہے اس سے پہلے ایک چیز میں یہاں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں اکموی طور پر فارمرز کو لیمنس کے مسائل آتے ہیں یا پھر جاموروں کے گوٹے سے ہو جاتے ہیں تو لوگ ایک بات کرتے ہیں جی کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے جاموروں کو کچھی جگہ پہ رکھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو کچھی پہ ہی جگہ پہ ہی رکھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ کچھی جگہ جس کو آپ کچھا بولتے ہیں یہ کچھا ایکچری ہے نہیں تو کچھا ہوتا کیا ہے یہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ جگہ جہاں پہ یہ جامور پھیر رہے ہیں یہ دراصل کچھا ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے یہاں پہ جامور کا پاؤں آپ کو جامور کے پاؤں کے نشان نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم دراصل کچھا کہتے ہیں اگر جامور کا پاؤں وہ مٹی میں خوب نہیں رہا تو وہ دیکھنے میں صرف کچھا ہے ایکچولی جو ہے وہ آپ کا جامور پک کے فرش پہ ہی چل رہا ہے تو یہ میرے بھائیوں دراصل باتوں خیال رکھئے گا ابھی آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں جو بھی سیلیکشن ہمیں کی ہے یہ سیکشن بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلیں یہ سارے کے سارے بل ہیں جی اور ان کا پروٹوکول یہ ہے جے کے ڈیریز پہ کہ جن مدرز کا ریکارڈ اچھا ہوتا ہے ان کے بل یہ علیہدہ نکال لیتے ہیں اور علیہدہ نکال کے مارکٹ میں یہ سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جو روگ ابھی سے میں نے کئی تفاہ اس کا ریٹ بتایا تو ہے آپ لوگوں کو یہ شاید دو لاکھ روپے کا بل ہے جی ایک سال کا اس کے بعد جیسے ہی اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو پر منت دس ہزار اس میں ایڈ کرتے جاتے ہیں تو یہ سارے جو ہے ریکارڈ یہ آفتا اچھی مدرز کے اور سیمن کا ریکارڈ یہاں پر آویلیبل ہے یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں تھا جی آج تو یہ جامور ہے ہند میں سے ہم نے کچھ جامور جو ہے آج نکالنے کی کوشش کی ہے یہ فارمر ہے یہاں پر پاک پتن سے ان کو ہم جامور نکال کے دے رہے ہیں جی تو یہ وچھیاں جو ہم نے آج سیلیکٹ تھی ہیں تو آج دوٹل دس ایڈیمل سیلیکٹ تھی ہیں تو دو ایک جامور ایسے ہیں جو جرسی فریزین کروسز ہیں اور باقی جامور جو ہیں وہ ہالسٹین کے آنیملز ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ دیکھیں جناب یہ اب اس کو نکالیں گے ہم ان کا پورا چیک اپ کریں گے ان کے تھن دیکھیں گے ان کے اندر بچے دانی کو دیکھیں گے بچے دانی کی صورتحال کو دیکھیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ رحیم یار خان سے جیکٹ ایڈی سے جو جامور جاتے ہیں ان کو ایک اڈوانٹیج ہوتا ہے کہ یہاں پر چونکہ گرمی جو ہے بہت زیادہ ہے اس علاقے میں اور اتنی زیادہ گرمی ہے جناب کہ آپ دیکھ لیں کہ آج انتیس اکتوبر ہے اور یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شاور چل رہے ہیں اور پنکھیں بھی چل رہے ہیں نا جی تو خیر جامور تو فیلحل کمفیٹیبل ہے لیکن ان کو پنکھیں اور شاور کی ضرورت ہے اور رات میں یہاں پر رکا تھا فارم بھی تو ہم نے فل پنکھا چھوڑ کے جو ہے وہ ہم یہاں پر سویں فیصل آباد میں تو خیر رات کو پنکھیں بند ہو گئے ہیں صحیح کہ تو یہ جامور جب فیصل آباد میں آتے ہیں سائی والاکارا میں آتے ہیں راول پینڈی میں آتے ہیں اسلام آباد میں آتے ہیں تو ان کی جو جو گرمی کی جو شدت ہے ان کی اس طرح سیکسولی ہوتی نہیں ان میں گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے اب یہ دو جامور میرے سامنے کھڑے ہیں ایک جرسی فریزن کا پروس ہے جو میرے لیفٹ سائٹ پہ ہے اور جو میرے رائٹ سائٹ پہ ہے یہ ٹوٹل فریزن انیمل ہے کیسے اندازہ کیا تو اس کے دو پوائنٹ آپ سے میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا دوبارہ شیئر کیا دیتا ہوں اگر جامور کے پچھلے ٹانگیں گوڑے تک سفید ہیں اور اس کے چہرے پہ آگے متھے پہ اگر چٹا ڈب موجود ہے تو یہ آپ کا جامور جو ہے یہ فریزن ہوگا پیور اگر آپ کے جامور کی ٹانگیں پیچھے گوڑے تک سفید نہیں ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو جامور کھڑا ہے میرے لیفٹ سائٹ پہ گوڑے سے نیچے ٹانگیں اس کی کالی ہیں تو یہ آپ کا پیور فریزن جامور نہیں ہوگا یہ کروس کا جامور ہوگا اب چونکہ اس فارم پہ جرسی اور فریزن دو بریڈز پائی جاتی ہیں تو یہ جرسی اور فریزن کا کروس ہے یہ میں نے موٹا سا بتا دیا آپ کو یہ دیکھیں اس کے متھے پہ چٹا پھول لے جی یہ ضروری نہیں بڑا ہو چھوٹا سا بھی ہو تو جامور فریزن کا ہی ہوگا یہ جو میں آپ کو پیورا میٹر بتا دیا ہے یہ آپ دیکھیں گا زیادہ در جاموروں میں دیکھیں گا آپ کو یہ فیچر بڑی ہی آسانی سے جامور کی ایڈنٹیفیکیشن کرنے میں آپ کو ہیلپ کرے گا انشاءاللہ والعزیز یہ ابھی ہم ان کو اٹھانے جا رہے ہیں یہ اٹھیں گے سارے ان کو ایک اے کر کے چیک کریں گے یہ سارا پروسیچر آپ سے ابھی ہم شو کر دیتے ہیں جناب جامور جو ہیں یہ ایسے گھل مل چکے ہیں بندوں کے ساتھ کہ ہم ان کے اندر پھر رہے ہیں اور ان کو ٹینشن ہی کوئی نہیں پروائی کوئی نہیں رولہ ہی کوئی نہیں چیک ہے جی ابھی یہاں پہ جا کے ان کا قابل سیکشن دکھاتے ہیں جامور کیسے تیار ہو رہے ہیں وہ آپ کو شو کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو کہ ان کے نسل جو ہے وہ کیسی تیار ہو رہی ہے جی یہاں پہ لے جی آپ کو ان کے کلوز اپ پین میں لے کر آگئے ہیں جہاں پہ یہ جامور تیار ہو رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان جاموروں کی تیاری جو ہے یہ کس طرح بنتی ہیں ان کا روٹین یہ ہے کہ جو جامور ان کے فارم پہ آٹھ ماہ سے اوپر کا پریکنٹ ہو جاتا ہے پھر یہ سیل نہیں کرتے یہ اس کو اپنے فارم پہ رکھ لیتے ہیں یہ جامور جو ہیں یہ زیادہ جامور کلوز اپ نے لگ چکے ہیں تو وہ لوگ جن کا ڈیری سے پرانا تعلق ہے وہ جاموروں کو دیکھ کے ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کیسا جامور ہے جی حیوانے کو دیکھ کے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بالکل تیاری پہ کھڑا ہے اور یہ جو حیوانے پہ آپ ازنی ساری بھال دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے جی یہ جناب پیچھے سے دیکھنے میں تو لگ رہی ہے جیسے یہ پہلے سوئے کی نہیں ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں جناب اور ماشاءاللہ اس کے اڈرکی بناور دیکھیں حیوانہ آگے کو بھی ہے پیچھے کو بھی ہے اس جامور کے لیے جی پچھا دینے کے بعد پچاس لیٹر دور کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے اس کی کپیسٹی ہے یہ کر سکتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل تیاری پہ جی اور یہ بھی جرسی کا کراوس ہے پیور فریزین نہیں ہے جرسی فریزین کراوس کا جامور ہے اگر میں اس کے کان پہ اس کی ایج پٹنے میں کامیاب ہو جاؤں کیونکہ یہ میں ایسا تابن نہیں کر رہی پریشانی کے عالم میں ہے در گئی ہے مجھ سے حالانکہ میں انتہائی شریف انسان ہوں پھر بھی اس کا مجھ سے ڈرنا سمجھ سے بالاتر ہے مرحل یہ بھی تیاری پہ ہیں جی یہ بھی تیاری پہ ہیں یہ بچہ دینے والی ہے جی اچھا ایک چیز دیکھیں میں صرف انہیں فارمس کو کہتا ہوں کہ جہاں پہ جامور نے بچہ دینا ہو ان کو ایسے کھولی جگہ دے دیں بانکر میں نہ ان کو رکھیں بانکر میں جامور کے لیے بچہ دینا مشکل ہوتا ہے پیارے بھائیو یہ دیکھیں اب یہ جامور مڑا تیارہ ہوئے بڑا بہترین تیار ہوا اس کے لیے 35 لیٹر پلس جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اللہ کے حکم سے حس کے دور دے گی انشاءاللہ اور تیاری دیکھیں ان کی جناب تیاری کے بغیر آپ جونز آپ مرضی اچھا جامور لینے بھائی آپ اسے دور نہیں لے سکتے یہ میرے بات یار رکھے گا یہ ہے جناب اگر میں غلط نہیں ہوں تو بھائیو اس کا جو ڈیٹو برت ہے میں کوشش تو کر رہا ہوں پڑھنے کی کیا کرتی ہے اچھا یہ ایک اور چیز دیکھیں جرسی فریزن کروس اکثر میں کہتا ہوں یہ بڑے سٹرانگ انیمل ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کے لیے چار پانس ہوئے جانا کوئی بڑا کام نہیں ہوگا بڑے رام سے دے گی انشاءاللہ اس کے گلے میں ایک آپ یہ دیکھ رہے ہیں کولرز ہے تو یہ نیڈیپ کاؤ کنٹرول سسٹم ہے اس سے پورا گائے کا ڈیٹا ساؤس ٹویر میں چلے جاتا ہے جانور نے کتنا سیار کی کتنا چلا کتنا کھایا پیا کتنا اٹھا بیٹھا یہ ساری ڈیٹیل جو ہے یہ پیچھے ساؤس ٹویر میں چلے جاتی ہے یہ بھی تیاری پہ ہے جانوروں کی صحت دیکھیں ماشاءاللہ فٹ ہے فرس کلاس ہے اور ان کو پورا ان کا جو منیجمنٹ ہے ان کا جو نظام میں چلایا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے جانور جو مجھے لگ رہا ہے اقارڈنٹو مائی ایکسپیئنس پندرہ سے بیس دنوں میں مجورٹی آف دین موسٹ آف دین پندرہ سے بیس دنوں میں بچہ اللہ کا حکم سے یہ دے دیں گے انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہے جی ران سے بیٹھی ہیں یشی کر رہی ہیں ابھی جو ہم نے جانور سلیٹ کی ہیں وہ بھی ہیلتی ہیں اور ہیلتی جانور جو ہے نا جی وہ اگلے سوے میں آپ کو اچھا دودھ دے پاتا ہے یہ دیکھیں ان کا باڈی ویٹ دیکھیں تقریباً کونے 600-600 کلو ان کا ایبریج باڈی ویٹ نظر آرہا جی بلکل تیار ہے یہ جو بھل کی ہوئی ہے اس کی ٹینشن نہ لیا کریں یار میں نے کئی جو بتایا ہے یہ جو بھل ہے نا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچہ دینے کے بعد خود ہی اتر جائے گی ہم اس کا کچھ بھی نہیں کرتے لیکن اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جانور پریشان ہے آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بچہ دینے کے بعد لسکس انجیکشن کے کنچ کے ٹیکے پانچ توڑ کے دوشت میں لگا دیں دو دن لگا تار اور ہیوانے پہ آئیوڈکس کی مساج کر دیں انشاءاللہ جانور ٹھیک ہو جائے گا اور جانور کے تھن میں دودھ نہیں چھوڑنا یہاں پہ اگر آپ نے دودھ چھوڑ دیا پروپر ملکنگ نہ کی تو پرابلم بن سکتی ہے بھا اتنی سی بات ہے جانور آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو بھئی تیاری کریں اچھا فیڈ کریں اور اچھا جانور کا دلو دلیں ابھی ہم جاتے ہیں اپنے جانور چیک کرتے ہیں پریگننسی ٹیسٹ کرتے ہیں ان کے تھن چیک کرتے ہیں لے جناب علی ہیوانے چیک کرنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور یہ چاروں کا چاروں تھن چیک کیے جا رہے ہیں اور بازور ڈال کے جانور کی پریگننسی بھی دیکھی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ اندر بچے کے حالات کیا ہیں بچے دانی میں فلویڈ پورا ہے نہیں ہے ٹائم جو بتایا گیا ہے پریگننسی کا کیا اتنا ہی ہے یا تھوڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو چاروں تھن ہیں ان کا ڈسٹنس آپس میں ان کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ کوئی ہلکی پھلکی ناڑ یا کوئی بلائن ٹیٹ یا کوئی انفیکشن یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر جو ہیں تسلی کے ساتھ دیکھی جائیں گی اور اللہ کے حضل سے ہم اللہ کے ذات سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ کسی قسم کا سرپرائز جو ہے یہاں پہ کاوین کے بعد ہمیں انشاءاللہ یہ نہیں ملے گا اور میں یہ ایک اور چیز بتا دوں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ حیوانے کے متعلق کبسر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیسے ان چیزوں کا انتازہ لگایا جاتا ہے تو صرف ہر سے چوائی کرنی سیکھیں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو بڑی کلیریٹی سے سمجھ آ جائیں گی جی آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز عطا کریں السلام علیکم دعا میں یاد رکھیں